اسلام علیکم میں ڈوپٹر نگھت اپنے یوٹیب چینل پر آپ سب کو خوش آمدی کہتی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بی پی آج ہم بات کریں گے ہائی بی پی کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ ہائی بی پی ہے کیا بیسیکلی جب ریڈنگ جو ہے وہ ون فورٹی بائی ون سیونٹی آتی ہے بی پی آپریٹرز میں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بی پی ہائی ہے بٹ ایکچولی جو ہے ایسا نہیں ہوتا سم ٹائمز ہائی بی پی جو ہے وہ یا وہ وقتی طور پر ہائی ہو سکتا ہے لیکن پیشنٹ کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہائی بی پی کا پیشنٹ ہے ہائی بی پی کے پیشنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کے بعد دوبارہ جب اس کا ویکلی دو سے تین بار مسلسل اس کی یہی ریڈنگ آئے تو وہ بی پی کا پیشنٹ کہلائے جا سکتا ہے عام طور پر ایک مرتبہ تو ریڈنگ زیادہ آتی ہے لیکن دوسری تیسری مرتبہ جو ہے وہ ریڈنگ نورمل آتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہائی بی پی کا پیشنٹ نہیں کہا جائے گا بٹ ہائی بی پی کو پھر بھی سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ریڈنگ جو ہے وہ عام طور پر آپریٹرز میں ون فورٹی تو سیونٹی نہیں آتی بلکہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایسے پیشنٹ جن کو ہائی بی پی کی کبھی کبھی شکایت ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز انہیں کیر کرنے کیلئے کہتے ہیں تو انہیں اپنی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہائی بی پی کو سائلنٹ کیلئے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں پہلے بہت سارے چھوٹی چھوٹی علامات تو واضح ہوتی ہیں لیکن کوئی بڑی ریزن جو ہے سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ہائی بی پی کا پیشنٹ کہا جا سکے یہ اس وقت ہی پتا چلتا ہے جب پیشنٹ کو فالج ہو جاتا ہے یا اس کا جسمانی طور پر کوئی زیادہ خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ ہائی بی پی کا پیشنٹ ہو گیا ہے تو بجائے اس کی کہ ہم اس لیول تک پہنچیں ہمیں اس سے پہلے ہی اپنی ڈائیٹ میں اپنے لائف سٹائل میں کچھ اس طرح کی چیننگز کرنے چاہیں کہ یہ سائلنٹ کیلر جو ہے وہ ہمیں کھل نہ کر سکے تو ہومیپیتھک میڈیسن میں اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے جن لوگوں کو ہائی بی پی کی شکایت رہتی ہے کبھی کبھی وہ ہومیپیتھک میڈیسن یوز کریں ابھی میں آپ کو آگے اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گی انڈ میں ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ جن لوگوں کو مسلسل شکایت رہتی ہے اور جن کو کبھی ہی کبار جو ہے وہ ہائی بی پی کی شکایت رہتی ہے پہلے میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ ہائی بی پی کی پیشنٹس کو کن کن چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے ٹیبل سالٹ عام طور پر بلکل جو نمک کھانے سے منہ کر لیا جاتا ہے صرف نمک پرابلم نہیں کرتا اصل جو پرابلم کرتا ہے وہ ٹیبل سالٹ کرتا ہے یعنی چیزیں پتانے کے بعد جب ان پر نمک اپر سے چھڑک چھڑک کر لوگ کھاتے ہیں تو وہ جو سالٹ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے سالٹ کو مناسب استعمال کرنا کم سے کم استعمال کرنا روٹین میں وہ بہت بیٹر رہتا ہے سوڈیم کلورائٹ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم یوز کی جائیں اس کے علاوہ میٹ کا استعمال جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے لیکٹو سے ڈیری پروڈکس سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں ہائی بی پی کے پیشنٹس کو تو ان سے جو ہے ان کو مناسب مقدار میں استعمال کرنے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بقاعدہ ہائی بی پی کے پیشنٹ بن جائیں تو اس کے علاوہ ووک کرنا بہت ضروری ہوتی ہے ہائی بی پی کے پیشنٹس کے لئے کم از کم بھی پینتالیس منٹ ضرور ووک کریں روزانہ ڈیلی بیسیز پر ووک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سبزیاں اور پھل کا استعمال بہت زیادہ کریں سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ پیشنٹس کو بہت زیادہ ریلیت دیتی ہیں ہائی بی پی سے لو بی پی ہونا جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے لو بی پی جن لوگوں کو رہتا ہے کبھی کبھی وہ بیسیکلی کیا تو کسی چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کمزوری کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے خوب دیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پریگننٹ لیڈیز میں اگر سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹمک پر پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے لو بی پی ہونا کوئی خاص بیماری نہیں بڑھ ہائی بی پی کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے سالٹ سے اس طرح کریں شوگر کا انٹیک بھی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کریں بہت زیادہ شوگر انٹیک جو ہے وہ ان بیلنس کر دیتا ہے ہمارا میٹابولک ریٹ کو جس کی وجہ سے ہمارا بی پی جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتا ہومیوپیتک میڈیسن میں ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ میں ہائپر ٹینشن کے لیے جن لوگوں کو شکایت رہتی ہے زیادہ تر ہائی بی پی کی وہ یوز کریں گے آرنیکا 200 اور لیکیسس 200 ان دونوں میڈیسن کو ٹین ٹین گروپس ون گلاس وٹر میں ڈال کر صبح کے وقت آپ لے لیں تو اس سے آپ کا بی پی جو ہے لیول بہت بیٹر رہے گا اس سے خون بلڈ کو تھن کرتی ہیں یہ میڈیسن بلڈ تھنر کے طور پر کام کرتی ہیں تو یہ آپ کے جو سٹریس ہے آرٹریز میں اس کو بڑھنے نہیں دے گی یہ میڈیسن اور آپ کو بی پی کا پرابلم نہیں ہوگا تو ان میڈیسن کا بقاعدہ استعمال کریں اس کے علاوہ جو لوگ پیشنٹس ہیں بقاعدہ ہائی بی پی کے ان کے لئے ہومیپیتک میڈیسن موجود ہے کریٹیگرز تھرٹی یا کریٹیگرز مدر ٹینکچر میں اگر آپ استعمال کریں تو صبح دوپہ شام ٹین ٹین ڈرال ون گلاس آف وارٹر میں ڈال کر آپ کو یوز کرنے ہیں اور پھر آپ بقائیگی سے اپنا چیک اک کرواتے رہیں انشاءاللہ آپ کا بی پی کنٹرول میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ میڈیسن جو ہے کانٹینیوزلی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جب آپ بقاعدہ بی پی کے پیشنٹ ہیں تو اس وقت آپ کریٹیگرز کیوں کا استعمال کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ ممنٹین ہو چکا ہے آپ کا بی پی تو پھر آپ اس کو استعمال کرنا ختم کریں گے یہ بہت اچھا بلڈ تینر بھی ہے کریٹیگرز آپ کے پلس ریٹ کو بہت اچھا رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو آرٹریز ہیں اس میں بلڈ کی جو کلاغنگ ہو جاتی ہے ہارٹ میں بلڈ کی جو کلاغنگ بن جاتے ہیں ان کو میٹ کرتا ہے اور ہمارے باڈی کے اندر بلڈ کی جو ایک فلو ہے اس کو بہت بیلنس رکھتا ہے کریٹیگرز کی یہ سپیشلی ٹونک ہے ہارٹ کے لیے تو اس کا بقاعدہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی تو آپ یہ دونوں میڈیسنز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نیکا لکیسس 200 صبح میں استعمال کریں گے اور کریٹیگرز کیو صبح دوپہ شام میں آپ یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید تکلیف سے یا سائلنٹ کلر سے آپ بلکل محفوظ رہیں گے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفکیشنز بھی آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں